اسلام علیکم دوستو میں ہوں عمجد علی اور آپ کے سامنے حاضر ہوں اپنے چینل لرن ایڈ آب سی سی میں تو دوستو آج ہم بات کریں گے اپنے گریڈینٹ ٹول پر تو گریڈینٹ ٹول دوستو ایک بہت خوبصورت ٹول ہے جو ہمیں اپنی فائلز پر اپنی تصویروں پر مختلف قسم کے رنگوں کے جو دیزائن ہے وہ لائٹس ہیں اس کو اس پہ نمائع کرنے کے لئے اس کو ہم اس میں دے سکتے ہیں گریڈینٹ ٹول کے ساتھ اور اس میں مختلف قسم کے رنگوں کے ساتھ ایک خوبصورت ہم اپنے ڈیزائن کو یا اپنی تصویر کو منتقل کر سکتے ہیں تو آئیے بات کرتے ہیں گریڈینٹ ٹول پر چلیے دوستو بات کرتے ہیں آج اڈاپ فوٹو شاپ میں گریڈینٹ ٹول پر گریڈینٹ ٹول دوستو یہ ہمارے سامنے جیسے میں نے کرسر اس پہ لے کے آیا تو یہ اڈاپ فوٹو شاپ کی ڈیفالٹ ویڈیو جو ہے یہ ہمارے سامنے ہمیں اس کی پہچاند کرا رہی ہے کہ یہ ایک اس رنگ کو اپنی فائل پر ڈرائگ کرنے کے لیے یہ ٹول ہمیں دیا گیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رنگ اس ٹول کو ہم کیسے استعمال کر سکیں گے تو سب سے پہلے اس کی پروپرٹیس میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی پروپرٹیس میں کیا کیا چیزیں ہیں تو دوستو یہ ہمارے سامنے مطلب گریڈینٹ جو ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں تو ان میں سب سے پہلے یہ میں ایک کلر جو ہے چوئیس کر کے تو میں اس کو ڈرائگ کرتا ہوں اپنی فائل میں تو یہ دیکھئے دوستو کہ یہ ہمارے سامنے ایک گریڈینٹ کلر جو ہے یہ ڈرائگ ہو چکا ہے اور اس کا یہ کونہ بلکل تھک کلر میں موجود ہے اور یہ کونہ بلکل وائٹ کلر میں موجود ہے اور یہ دوستو اس کی ڈرائنگ ایسے ہوئی ہے کہ ادھر سے بلکل وائٹ کلر ادھر جا رہا ہے اور ادھر سے پنک کلر وائٹ کی طرف آ رہا ہے اور یہ کہاں سے اس کے اس کا جو امتزاج ہے یہ ایک دوسرے میں جیسے داخل ہوئے ہیں وہ ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا کوئی اس میں لکیر نہیں ہے بتا دریج وائٹ پنک میں جا رہا ہے اور پنک وائٹ میں آ رہا ہے تو یہ اس کی خوبی ہے دوستو گریڈینٹ ٹول کی تو اس کو جب ہم ڈرائنگ کرتے ہیں تو اپنے حساب سے اپنی فائل کے حساب سے جو افیکٹ ہم نے رنگوں کا دینا ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہم دے سکتے ہیں تو یہ گریڈینٹ ٹول یہ دوستو اس میں تین ٹول ہے تو گریڈینٹ ٹول پینٹ بکٹ ٹول اور تھری ڈی میٹریل ڈرائنگ ٹول سب سے پہلے ہم یہاں اسی پر بات کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ آگے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں تو دوستو یہ ہمارے سامنے یہ ایک ٹرانسپیرنٹ جو ہے اس کا بنگ کلر جو ہے وہ تھک ہے اور آہستہ آہستہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہو رہا ہے تو اس کو میں ہم دیکھیں گے کہ یہ ڈرائنگ کیسے ہوتا ہے تو جیسے ہی میں نے دوستو اس کو ڈرائنگ کیا تو یہ بلکل ویسے ہی ڈرائنگ ہوا ہے جس طرح یہ پہلا کلر ہمارے پاس موجود تھا وائٹ اور اس کا پنک کا تو اب چونکہ ہمارے پاس نیچے بیکگرانڈ ہی وائٹ ہے تو اس کو ہم جب اس پہ ڈرائنگ کریں گے تو یہ نیچے سے ہمیں بیکگرانڈ ہی نظر آئے گی تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک تصویر اور اوپن کرتا ہوں اور دیتے ہیں کہ تصویر پہ یہ کیسا افیکٹ کرے گا تو یہ تصویر میں نے اوپن کی دوستو اور اور اس میں جب میں یہ اس کو ڈرائنگ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ادھر آکے ٹرانسپیرنٹ ہو گئی ہے اور نیچے سے ہماری جو گراؤنڈ ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے لیکن ادھر سے جہاں پہ تھک کلر ہے وہاں سے ہمیں گراؤنڈ نظر نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے یہ ٹرانسپیرنٹ جو ہے ہمارا ٹول جو ہے جو ہم گریڈیٹ ہے یہ جب اس کو ہم استعمال کریں گے اور ادھر ٹرانسپیرنسی کو ہم چیک رکھیں گے تو یہ دوستو پورے کا پورا جو ہے یہ ہمارے سامنے ویسا ہی ڈرو کرے گا جیسا یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک طرف تو کلر ہوگا دوسری طرف کلر بلکل نہیں ہوگا یہ دیکھیں اس طرف سے اب یہ اس نے پوری تصویر کو ڈھک لیا ہے اور ادھر سے پوری تصویر ہمیں نظر آ رہی ہے تو اگر میں اس کو ٹرانسپیرنسی کو آف کرتا ہوں اور اسی ٹول کو میں دوبارہ ڈرو کروں گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ کلر پورا ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ دوبارہ دیکھیں یہ ایک ٹرانسپیرنٹ ہو گیا اور اس کو ٹرانسپیرنسی کو جب میں نے پند کیا تو یہ پورے کا پورا ٹھک کلر سنگل کلر میں کر رہا ہو گیا تو دیکھیں اس کو ٹرانسپیرنسی کو بھی آپ سمجھ گیا ہوں گے کہ اس کا کردار کیا ہے اس کا ٹرانسپیرنٹ کو ٹرانسپیرنٹ رکھنا اس کا مقصد ہے تو آگے چلتے ہیں یہ جو بلیکن وائٹ ہے اس کو جب میں ڈرو کرتا ہوں دوستو تو یہ دیکھیں یہ ہمارے سامنے بلیکن وائٹ کے حساب سے اس نے ڈرو کیا اگر میں اس سٹوک کو چھوٹا کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کی جو گریڈینٹ لیول ہے وہ کم ہو گیا ہے اور ایک جگہ پہ ہمیں لائن بھی محسوس ہو رہی ہے اور ایک جگہ پہ ہمیں جو اس کا امتزاج ہے جو اس کا کنارہ ہے وہاں سے برائٹنس ہمیں زیادہ محسوس ہو رہی ہے تو یہ ہمارے ڈرو کرنے بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے گریڈینٹ کو ڈرو کرتے ہیں اس طرف سے کریں گے تو اس طرف ہو جائے گا دوسری جانب سے یعنی جس جانب سے ہم اس کو ڈرو کریں گے یہ ہمارے سامنے اسی جانب سے ڈرو ہو جائے گا ان کو ہم نے سمجھ لیا ہے تو آگے چلتے ہیں دوستو اس کی یہ سیٹنگز ہے تو اس میں جب میں انٹر ہوتا ہوں تو ہمارے سامنے یہ نیو گریڈینٹ جو ہے سب سے پہلی آپشن یہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو نیو گریڈینٹ کیا ہے اس کے بارے میں ہم تفصیل پتہ کرتے ہیں یہ جب جیسے ہی میں نے دوستو اس کو چیک کیا تو یہ ٹول جو ہے یہ ہمارے سامنے سیلیکٹ ہو گیا ہے اور اس کے کنارے جو ہے وہ بلو شکل اختیار کر گئے ہیں تو جیسے ہی میں اس کو نیو گریڈینٹ پہ آتا ہوں تو یہ یہ ہی ٹول ہمارے سامنے یہاں پہ آ گیا اور ہم سے پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ اس کا نام چینج کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو نئے گریڈینٹ کے طور پہ آپ اس کو لینا چاہتے ہیں اگر میں اس میں کوئی ایمینڈمنٹ کرنا چاہتا ہوں تو دوستو وہ بھی ایمینڈمنٹ بھی کر کر کے اس کو نئے ٹول کی شکل میں میں دے سکتا ہوں تو وہ بھی آگے چل کے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاؤں گا کہ ہم اپنا گریڈینٹ کیسے تیار کر سکتے ہیں تو اس کا میں نام چینج کر دیتا ہوں اے ایم سی میں اس کا ایک ویسے ہی نام جو ہے وہ لکھ دیتا ہوں تو یہ یہاں سے دیکھئے اس کے نیچے ایک نئے ٹول کی شکل میں ہمارے سامنے آگیا ہے اور جیسے ہی میں کرسر اس پہ لے کے جاتا ہوں تو دوستو اس کا نام جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے اے ایم سی اور یہ جو ڈیفالٹ ہے اس کا نام یلو بلو بلو یلو بلو یلو اور بلو ہی موجود ہے تو آگے چلتے ہیں دوستو اس کا رینیم اگر میں اسی کو سلیکٹڈ کو رینیم کرنا چاہتا ہوں تو اے ایم جے اے ٹی میں اس کو رینیم کر دیتا ہوں اور یہ جب میں کرسر یہاں پہ لے کے آوں گا تو اس کا نام تبدیل ہو چکا ہے تو آگے چلتے ہیں دوستو ڈیلیٹ گریڈینٹ اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے پاس فالتو ایک آگیا ہے اس سے پہلے میرے پاس ایک موجود ہے یا یہ میرے پاس مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں تو میں اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے اس کو ڈیلیٹ کر دوں گا اور وہ ہمارے سامنے سے غائب ہو گیا ہے آگے چلتے ہیں دوستو یہ ہے تیکسٹ آن لی اگر میں ان ٹول کو نہیں دیکھنا چاہتا میں ان کے نام مجھے یاد ہیں کہ یہ کون سا ٹول ہے کون سا گریڈینٹ ہے کون سا نہیں ہے تو میں اس کو ٹیکسٹ میں چینج کر سکتا ہوں یہ تبدیل ہو گیا اور اس کے آئیکن جو ہے وہ ہمارے سامنے سے غائب ہو گیا اور صرف نام کی ایک لسٹ آ گئی ہے تو جب میں اس کو سمال تھمڈیل تو اپنے ڈیفالٹ پہ یہ آ جائے گا تو آگے چلتے ہیں دوستو لارج تھمڈے تو ان کا سائز زیادہ بڑا ہو گیا ہے اس کو ہماری پہچان کے لیے یہ زیادہ اچھا ہے اگر میں اس کو ایک لسٹ کی صورت میں لینا چاہتا ہوں تو یہاں پہ یہ ہمارے سامنے یہ ایک لسٹ بن گئی ہے اگر میں اس کو چاہتا ہوں یہ لسٹ لارج ہو جائے تو میں اس کو لارج کرتا ہوں تو دوستو ایسے اس کو میں لے کے آتا ہوں ڈیفالٹ پہ تو آگے چلتے ہیں دوستو یہ ہے پریسٹ مینیجر پریسٹ مینیجر کا مطلب ہے کہ ہمارے سامنے یہ جو پریسٹ بڑے ہوئے ہمیں ڈیفالٹ میں ڈیفالٹ میں دیئے ہیں یا ہم نے اس میں کچھ اپنے بھی بنائے ہیں اور یا ہم نے ان میں سے کافی ساپ سارے جو ہے وہ لوڈ کیا ہیں تو ان کو میں اپنے حساب سے مینیج کر سکا ہوں تو یہ دیکھئے دوستو میں کیا کروں گا کہ ایک ٹول اس کو میں پکڑوں گا جب میں نے کلک کیا تو اس نے پکڑ لیا اس کو اور جہاں پہ میں اس کو رکھنا چاہتا ہوں وہاں اس کی ایک بلو لائن جو ہے اس کے پائن طرف اپیر ہوگئے تو میں رکھوں گا تو یہ دوستو وہاں سے اٹھ کے یہاں پہ آجے گا اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ ٹول جو ہے یہ یہاں پہ آنا چاہیے تو یہ یہاں سے اٹھ کے یہاں پہ آگیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے اپنے مرضی کے حساب سے ہم نے اپنے پری سیٹ کو مینیج کر دیا ہے تو یہ لوڈ اور سیٹ سیف سیٹ رینیم دلیٹ اس پہ آگے ہم بات کرتے ہیں تو اس کو میں اگر سیف کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ تو اس کو ڈن کر دوں گا تو یہ جیسے ڈن ہو گیا تو دوستو یہ اس کی شکل جو ہے خیال ہے ریسٹ گریڈیٹ تو جیسے ہی اگر میں اس میں یہ ہمارے سامنے گریڈیٹ پڑے ہوئے ہیں تو میں اگر اس میں سے اپن کرتا ہوں تو ہمارے گریڈیٹ جو ہے پہلے بھی ہمارے پاس موجود ہے اور دوسرے بھی گریڈیٹ آگے ہیں تو اب میں چاہتا ہوں کہ نہیں میں ان کو ریسٹ کرنا چاہتا ہوں یہ جو بعد میں آئے ہیں یہ ختم ہو جائے تو میں اس کو ریسٹ کروں گا دوستو یہ دیکھئے اور بولتا ہے کہ اگر آپ سیو کرنا چاہتے ہیں تو سیو کر لیں میں نے کہا کہ سیو میں نہیں کرنا چاہتا تو یہ دیکھئے دیفالٹ پریسٹ جو ہے یہ ہمارے سامنے رہ گیا ہے تو لوڈ گریڈینٹ دوستو یہ میں نے کچھ سیٹ جو اپنی مرسی کے بنا کے سیو کی ہو گیا ہے میں وہاں سے ان کو لوڈ کر سکتا ہوں یہ دیکھئے اگر میں چاہتا ہوں کہ سیٹ ون جو ہے یہ سیٹ کا نام جو ہے یہ میں اس کو کروں تو یہ ہمارے سامنے یہ وہ اپیر ہو گیا ہے جو میں نے سیو کر رکھے تھے وہ لوڈ ہو گیا ہے تو دوستو آگے چلتے ہیں میرے پاس ہے سیو گریڈینٹ تو میں اگر یہاں پہ سیو پہ آؤں گا تو یہ ہمارے سامنے یہ جو سیٹ ایک بن چکا ہے اگر میں اس کو سیو کرنا چاہتا ہوں تو میں بخوبی یہاں پہ سیٹ تھری کے نام سے اس کو سیو کر سکتا ہوں اور جب بھی مجھے یہ چاہیے میں بائی نہیں اس کو ویسے ہی اپنے سامنے دوبارہ اپیر کر سکتا ہوں اس کو سیو کر دیا اب میں اس کو لوڈ بھی کر سکتا ہوں جب چاہے تو آپ اس کو ایکسپیرمنٹ کیجئے گا تو آگے چلتے ہیں دوستو ریپلیس گریڈینٹ اگر یہاں سے آپ کسی گریڈینٹ کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں اس کی جگہ کے کوئی دوسرا گریڈینٹ لے کے آنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں دوستو تو آگے چلتے ہیں یہ ہمارے پاس پری سیٹ ڈیفالٹ میں جو اڈا فوٹو شاپ نے ہمیں دیئے ہیں یہ وہ ہے دوستو تو جیسے میں اس کو کلک کرتا ہوں تو یہ ہمارے سامنے ایک دیلک باکس جو ہے وہ ہمارے سامنے کھلتا ہے اور ہمیں پوچھ رہا ہے اوکے کینسل یا پھر اپینڈ اپینڈ کریں گے تو دوستو یہ جو ہمارے پاس ساتھ ٹول ہے ابھی یہ گریڈینٹ ہے تو اگر اپینڈ کروں گا تو جو ہم نئے جو سیلیکٹ ہم نے کیے ہیں وہ ان میں شامل ہو جائیں گے جیسے میں اس کو اپینڈ کرتا ہوں تو ہمارے پاس پہلے بھی دوستو موجود ہیں اور جو اس کے بعد جو ہمارے پاس آئے ہیں وہ بھی ان میں شامل ہو گئے ہیں اور اگر میں اس کو یہ دوسرا جو ہے اس کو میں اوکے کرتا ہوں تو یہ سارے پہلے ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد جو ہم نے نئے سیلیکٹ کیے ہیں وہ یہاں پہ آ جائیں گے یہ دیکھئے یہ پہلے والے سارے گریڈینٹ ہم سے ختم ہو گیا ہے سامنے سے اور یہ جو نئے حملے چڑے ہیں یہ بھی خوبصورت گریڈینٹ تیار کرتا ہے یہ ہمارے سامنے آگے ہیں ایسے ہی دوستو یہ تمام ان کو ہم لوڈ کر سکتے ہیں ہمارے سامنے تو جیسے دوستو آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کے سامنے جو سیو کیے تھے جو لسٹ یہ میرے سامنے ہے یہ جو میں نے خود اپنی طرف سے جو وہاں سے میں نے سیو کر رکھے ہیں یہ جب میں نے ان کو اوکی کیا تو یہ ہمارے سامنے وہ آگے ہیں اگر آگے دوستو اس کو بند کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں یہ اس کی یہ آپشن جو ہے یہ آپشن ہے دوستو میں نے کرسر اس پر لے کے آؤں گا تو لینئر گریڈینٹ کا یہ ہمارے سامنے ایک آپشن ہے تو ابھی تک ہم اسی پر کام کر رہے ہیں یہ دیکھیں جب میں اس کو ڈراؤ کروں گا تو یہ ہمارے سامنے جو سیلیکٹڈ گریڈینٹ ہے وہ یہاں پر ڈراؤ ہو گیا ہے اگر میں اس کو کنٹرول زیٹ کرتا ہوں تو یہ ختم ہو جائے گا تو یہ دوستو پورے کا پورا جو بھی ہم یہاں سے اسلیکٹ کریں گے پورے کا پورا ہمارے سامنے یہ اپیئر ہو جائے گا تو یہ دوستو گریڈینٹ جو ہے ہماری تصفیروں پر مختلف جو ہے وہ دینے کے لیے افیکٹ یہ ہمیں دیئے گیا ہیں اور ان سے ہم اپنی تصفیروں کو نئے نئے انداز نئے نئے خوبصورت طریقوں سے ہم آپ اس کو سجا سکتے ہیں اس میں تبیلیاں کر سکتے ہیں اور اس میں حسن پیدا کر سکتے ہیں تو یہ گریڈینٹ بہت کام کی چیز ہے دوستو یہ دیکھیں میں اس کو ڈراؤ کرتا ہوں اور یہ دیکھیں ہمارے سامنے یہ ایک ٹرانسپرینٹ ہے میں جب اس کو یہاں سے یہاں تک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ بھی ہمیں ہماری گراؤنڈ نظر آ رہی ہے یہ بھی ہماری گراؤنڈ پیچھے سے نظر آ رہی ہے اب دوستو آگے یہ ہمارا جو اگلی آپشن ہے یہ ہے ریڈیل ریڈیل سے مراد گھونتا ہوا ایک گریڈینٹ تو جیسے ہی میں اس کو اسی کو جب میں یہاں چھوٹے انداز میں اس کو سوری اس کو ہمیں چیک نہیں کیا تو اس کو چیک کر کے جب میں یہاں پہ اس کو ڈراؤ کروں گا تو یہ دیکھیں دوستو یہ گھونتا ہوا ایک دائرہ دار جو ہمارے سامنے گریڈینٹ ہے وہ شکل اختیار کر گیا ہے کہ اس کا جو کلر ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے 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 ایک دائرہ بن گیا ہے تو آگے دوستو یہ اس کا یہ ہے اینگل یہ اینگل کے حساب سے اپنا گریڈینٹ ہمیں دے گا تو جیسے ہی میں اس کو ڈراؤ کروں گا یہ دوستو تو یہ ایک اینگل بن گیا ہے یہ دیکھیں یہ سینٹر ہے اور اس کے بعد اس کے گھونتا ہوا ایک اینگل بن گیا اور اینگل کے اینڈ پہ جو ہے وہ ہماری جو چونکہ ٹرانسپرینٹ ہے یہ ہمیں ہماری پچھلی گھراؤ نظر آ رہی ہے تو یہ دوستو ہم اس کو اپنے انداز سے بہت بہتر طریقے سے جیسے جیسے ہماری ضرورت ہے یا ہم چاہتے ہیں اس کو ہم ٹراؤ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے سامنے یہ ہے ریفلیکٹ یعنی یہ ایک اس کا جو اُبھرتا ہوا حصہ ہے اس میں ایک ریفلیکشن آ جائے گی اور اس میں ایک ایسے محسوس ہوگا کہ ایک چمک پیدا ہو گئی ہے تو ہم یہ دیکھیں میں اس کو اگر یہاں سے ڈراؤ کرتا ہوں یہ والا تو آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کو محسوس ہوگا یہ سینٹر سے یہ بہت برائٹ ہے اور اگر میں اس کو اس طرف سے اس طرف کرتا ہوں تو یہ اس میں جو برائٹنس ہے یہ ایک چمک جو ہے یہ ہمیں ملے گی اور اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے دوستو استعمال کر سکتے ہیں تو اگلی اپشن ہے ہمارے سامنے یہ ڈائیمنڈ گریڈینٹ ڈائیمنڈ گریڈینٹ جب اس کو جب میں دیکھو یہ میں چھوٹا سا اس کو میں ڈراؤ کیا ہے تو ایک ڈائیمنڈ ایک ہیرے کی صورت میں یہ ہمارے سامنے اس کی شکل چیز ہو گئی ہے تو ہم اس کو جس طرح دل چاہے ہم اس کو ڈراؤ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اکی کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ایک خوبصورت ہیرے کی مانے جو ہمارے سامنے یہ ڈراؤ ہو رہا ہے تو اس کا سائز ہم جتنا بھی چاہے اتنا بڑا رکھ سکتے ہیں جتنا زیادہ ہم ڈراؤ کریں گے یہ اتنا زیادہ پھیل کے ہمارے سامنے ایک ڈیمنٹ کی صورت پہ آئے گا تو دوستو اس کو کنٹرول زیاد کر کے میں آتا ہوں نورمل پہ نورمل جو ہے یہ ہم نے موڈز کو بہت اچھی طرح پڑھ رکھا ہے کہ اگر میں دیکھئے اس کو اوور لے پہ اسی کو ڈراؤ کرتا ہوں تو یہ دوستو ایک بڑا ایک اچھا جو ہے ہمارے سامنے ایک تاثر جو ہے تصویر میں یہ دیکھئے ایک خوبصورت ایک خوابناک جو ہے وہ اس میں ایک تبدیلی پیدا ہوئی ہے اس میں اگر میں نے اس کو آپسیٹی کو کم کیا تو یہاں بھی دوستو دیکھیں یہ اس کی آپسیٹی ہمارے سامنے آ چکی ہے تو میں اس کلر کو اگر پکڑ کے اس کو گریڈنٹ دیتا ہوں تو یہ دیکھئے مختلف رنگ جو ہے وہ ہماری تصویر پہ جیسے آپسیٹی کے ذریعے آئے ہیں ہماری تصویر بھی نظر آ رہی ہے اور اس کے مختلف قسم کے کلر جو ہے انہوں نے اپنا ایفیکٹ چھوڑ دیا ہے اور ہماری تصویر کی ایک الگ سے لک بن گئی ہے اس کا انداز چینج ہو گیا اور خوبصورتی اس میں پیدا ہو گئی ہے تو یہ ہماری اپنی مرسی پیٹے پینڈ کرتا ہے کہ دوستو ہم ان کو کیسے استعمال کریں آپسیٹی اوورلے کو آپ نے پڑھ لیا اس کو میں نارمل پہ لے کے آتا ہوں اور یہ ہے ریورس ریورس پہ آپ دوستو غور کیجئے کہ جیسے ہی میں یہ ہمارے سامنے ادھر ریڈ ہے ریڈ اور ادھر بھی ریڈ ہے اور اس کے ساتھ ییلو ہے تو جیسے ہی میں اس کو چیک کروں گا تو یہ دوستو اس کی جو سمت ہے وہ چیج ہو گئی ہے اس کی ڈائریکشن جو ہے اس میں بلکل اُلٹ ہو گیا ہے اگر میں یہاں سے اس کو ڈریک کرتا ہوں تو اگر میں یہ دریک کرتا ہوں دوستو تو یہ ریڈ ادھر بھی ریڈ لیکن یہ پنک اس کے ساتھ ریڈ کے ساتھ ہے ادھر ریڈ کے ساتھ ییلو ہے تو جیسے ہی میں اس کو ریورس کروں گا تو یہ ادھر ییلو آگے ریڈ کے ساتھ اور ادھر اس کو ہم نے بلکل اُلٹ کر دیا ہے تو ریورس کو جس طرح چاہے استعمال کر سکتے ہیں تو آگے آتا دوستو دیدر میں اس کو تھوڑا سا بڑک کرتا ہوں یا اس فائل پہ میں اس کو ڈراؤ کرتا ہوں تو ہم گریڈینٹ لیتے ہیں یہ والا تو سمجھانے کے لیے میں آپ کو یہ ایک ڈرائنگ میں میں نے آپ کے سامنے کی تو آپ غور کریں گے کہ اس پہ کچھ لائنے ہمیں یہ دیکھئے کچھ لائنیں محسوس ہو رہی ہیں جب میں اس کو تھوڑا سا اگر دارک کروں تو لائنیں زیادہ وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے اپیر ہو جائیں گی یہ دیکھئے تو یہ لائنیں دوستو ایک جو گریڈیٹ بنتا ہے یہ ان کے حساب سے یہ لائنیں بھی ہمارے سامنے بنتی ہیں تو اس کو کنٹرول زیڈ کر کے جب میں اس کو ختم کروں گا اور اس کو دوبارہ دراؤ کرتا ہوں دوستو تو یہ لائنیں اگر میں اس کو اتنا ہی دارک کرتا ہوں تو لائنیں کچھ زیادہ اپیر ہو گئی ہیں ہمارے سامنے زیادہ وضاحت کے ساتھ آ رہی ہیں تو اس کو ہم دیدر پہ جب استعمال کرتے ہیں تو ان میں سموتھنس موجود رہتی ہے آگے ٹرانسپرینسی کو ہم نے دوستو پڑھ لیا ہے کہ یہ ٹرانسپرینسی جس فائل میں موجود ہے اس فائل میں یہ دیکھیں اس فائل میں یہ ٹرانسپرینسی ہمیں بلکل اسی چیزوں کو تو آگے چلتے ہیں دوستو ہم بات کرتے ہیں کہ ہم گریڈینٹ جو ہے یہ ہم نے گریڈینٹ پڑھ لیے ہو تو ہم اپنی مرسی کا گریڈینٹ اگر اس میں بنانا چاہتے ہیں تو وہ کیسے پڑھائیں گے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤ کہ یہاں سے جب ہم اس کو open کریں گے تو یہ ہمارے سامنے ہمارے گریڈینٹ جو ہے وہ سامنے آئیں گے لیکن جب ہم یہاں پہ اس کو open کریں گے تو یہ ہمارے سامنے گریڈینٹ ایڈیٹر وہ ہمارے سامنے کھلے گا اور جو ہم نے اس کو پہلے کر رکھ ہے تو یہ گریڈینٹ ہمارے سامنے یہاں پہ موجود ہو گیا اب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی مرضی کا کوئی گریڈینٹ تیار کروں تو دوستو یہ ہمارا ہے کلر سٹاپر تو یہ کلر سٹاپر جب میں اس پہ جاؤں گا تو یہ وہ ہی کلر جو میرے سامنے آگیا سے آگے پنک وائٹ میں شروع شامل ہونا شروع ہو گیا یہ اس کا ہے میڈ پوائنٹ تو اب ہم اس کو بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنی برزی سے پنک ہمیں صرف اتنا چاہیے اور یہاں پہ چاہیے کوئی اور کلر جیسے ہی میں نے کلک کیا تو یہ کلر ہمارے سامنے اپیئر ہو گیا اور میں یہاں پہ اپنا کلر چینج کر سکتا ہوں دوستو یہ دیکھیں تو اب یہ کلر 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 شروع ہو گیا اور اگر میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اپنا ایک اور کلر دوسرا دینا چاہتا ہوں تو میں یلو کلر جو ہے میں اس کو کلک کروں گا اور اس میں یلو شامل ہو گیا اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ مجھے اور ایک کلر چاہیے تو میں یہاں پہ اس کو بلو دے دوں گا تو یہ ہماری مرسی کا جو میں چاہتا ہوں جو میری فائل میں ضرورت ہے میں اس میں اس کو جب یہاں دینا چاہتا ہوں تو میں اس کو یہاں پہ کلک کروں گا اور یہاں سے ترانسپرینسی جو ہے وہ دوستو ہماری شروع ہو گئی یہ دیکھئے اور یہاں تک یہ میں نے دوست رو پر دی یہ یہاں کے اس کے درمیان جو ہے وہ ہمیں ترانسپرینسی جو ہے وہ مل چکی ہے اور اگر یہاں سے میں اس کو کمی بیشی کروں تو اس کی سموتھنس میں کمی دیکھئے یہ سموتھنس میں کمی آ رہی ہے یہ آپس میں تو اس کو آپ نے چیک کر لیا اور یہ دوستو آپ خوب سمجھ رہے ہوگے کہ یہاں پہ اس کی آپس کو کو جب میں کم کروں گا تو یہ دوستو یہاں پہ اس کی ٹرانسپرینٹسی موجود ہے اور تیار ہو گئی ہے یہاں سے مجھے ٹرانسپرینٹ چاہیے لیکن ٹرانسپرینٹسی کے بعد یہاں پہ پھر مجھے ایک کلر چاہیے تو کلر میں یہاں پہ فل کر سکتا ہوں کوئی اور جو میری مرزی کا ریڈ کلر میں اس میں شامل کر دیتا ہوں اور اس کی ٹرانسپرینٹسی جو ہے وہ ہم ایجسٹ کر سکتے ہیں اپنی مرزی کے ساتھ تو یہ دیکھئے دوستو یہ ایک خوبصورت انداز ہے ہمارے سامنے ہمیں اڈا فونش آپ نے ہر قسم کی وہ ایک سولت دے رکھی ہے تو جب میں اس کو دوستو نیو کروں گا تو یہ نیو کرنے سے ایک نیا گریڈنٹ جو ہم نے ابھی تیار کیا ہے یہ دیکھئے اس میں ٹرانسپرینسی بھی نظر آ رہی ہے تو یہ ہمارے سامنے سیو ہو گیا ہے ایک نیا گریڈنٹ جو ہم نے تیار کیا تو دوستو آگے ہے اس کا ایک دوسرا حصہ نوائس کو جب ہم کلک کرتے ہیں تو دوستو یہ ہمارے سامنے مختلف کلر جو ہے وہ بلکل پوری دینسٹی کے ساتھ ہمارے سامنے آگے ہیں اگر یہاں سے ہم اپنا کوئی گریڈنٹ تیار کرنا چاہتے ہیں تو دوستو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ ریسٹریکٹ جو ہے جب اس کو میں چیک کروں گا تو وہ جو بہت شوخ کلر تھے ان میں سموثنس ہمارے سامنے آگئی ہے اور ان کی رفنس کو ہم جب بڑھانا چاہیں گے تو یہ دیکھیں ان کی رفنس جو ہے وہ زیادہ بڑھ گئی ہے اور کنٹراشٹ ہو گئی ہے اس کو جتنا ہم سموث کرنا چاہتے ہیں یہ ہم کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ تھک کلر بن گئے اور جیسے ہم اس میں نوائز دیتے جائیں گے وہ ان میں شارپنس آتی جائے گی اور رندوں کی لکیریں ہمارے سامنے آنی بند کر تو آگے آتے ہے رینڈیم آئیز رینڈیم آئیز دوستو یہ رنگوں کو آٹومیٹگلی جیسے جیسے ہم اس کو رینڈیم آئیز کرتے جائیں گے یہ مختلف رنگ جو ہے ان کا امتزاج جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا جائے گا ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں یہ ہے دوستو اس کا جو ہمارے سامنے یہ پینل ہے گریڈیم آئیز اس کو ہم استعمال کر کے ہم اپنی مرسی کے جو ہے وہ گریڈیم تیار کر سکتے ہیں تو دوستو ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس ٹول پہ بات کر لی ہے تو اب دیکھیں جب میں اس کو ٹراؤ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں وہ نوائس والا جو ہم نے تیار کیا تھا ایک نیا ٹول وہ ہمارے سامنے اس انداز سے ہمارے سامنے آگیا اگر میں اس کی ٹرانسپرنسی کو کم کرتا ہوں یہ دیکھیں تو یہ ایک خوبصورت انداز سے جیسے پکٹ پینٹ پکٹ پہ جب ہم بات کریں گے تو میں صرف آپ کو اتنا سمجھا سکوں گا کہ یہ ایک بلکل ہی معمولی سا ٹول ہے یہ جب ہم پرانا ورشن انیس سو اٹھانوے ستانوے میں جب استعمال کرتے تھے تو ایڈاوپ ٹری اور ایڈاوپ فور جو ہے اس میں بھی یہ ہوا کرتا تھا لیکن اب اس کی جدید شکلیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں جیسے اس کا کام ہے یہ جو ہمارے فور گراؤنڈ بے کلر ہے کوئی نہیں کلر دے سکتے ہیں اس کو یہاں پہ ڈراب کرنے کا تو دیکھئے میں ایک نئی فائل پہ اس ہم نئی جو ہمارے پاس کمان آ چکی ہیں آلٹ بیک سپیس تو میں اس کو آلٹ بیک سپیس دباؤں گا تو یہ وہی پینٹ بکٹ کا کام کرے گا اور جب دوستو یہ ہمارے سامنے ایک پیٹرن ہے اگر میں پیٹرن کو استعمال کرنا چاہتا ہوں تو اس میں دو چیزیں ہی ہیں فورگران اور پیٹرن پیٹرن کو جب میں استعمال کروں گا تو میں اپنی مرسی کا کوئی بھی پیٹرن اس میں ڈال سکتا ہوں یہ دیکھئے اب یہ میں نے اس کو کلک کیا جس اور یہ ہمارے سامنے ایک پیٹرن جو ہے وہ پیٹرن اس پیٹرن ہو پیٹرن آ جائے گا لیکن دوستو یہ پیٹرن کیسے آیا ہے یہ اس کی آگے ہمارے پاس یہ تمام چیزیں آپ ہمارے پاس موجود ہیں میں ان کا طرف آپ کو لازمی کرا دیتا ہوں کہ یہ جو نارمل ہے اگر ہم نارمل کے حساب سے اس کو پیٹرن دیں گے تو پورے کا پورا اس پہ چھا جائے گا اگر ہم اس کو آور لے کے حساب سے یہ پیٹرن دیں گے تو یہ دیکھئے اس حساب سے پیٹرن آئے گا لیکن اس میں ایک چیز دوستو آپ کو غور کریں کہ جب میں اس کو زیادہ کرتا ہوں تو یہ ہمارے سامنے اس نے کچھ ایریہ جو ہے وہ اس نے سلیکٹ کیا ہے اور اس کی طولرنس کے حساب سے اس نے اپنے ایریہ کو سلیکٹ کیا اور جہاں جہاں سے اس کو ملتا جلتا جہاں پہ ہم نے کلک کیا اس سے ملتا جلتا جہاں سے بھی اس کو کلر ملا وہاں پہ اس نے اپنا پیٹرن کو ڈرو کر دیا اس کو کنٹرول z کر کے میں اس کی ڈولرنس کو کم کرتا ہوں دوستو یہ تیس کر دیتا ہوں تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا ایریہ ہمارا یہ دیکھیں اس میں جب میں نے کلک کیا تو اس کو جتنا جتنا ایریہ اس کی رینج میں آیا اس نے اس ہی ایریہ کو ہمارے سامنے ڈرو کر دیا پیٹرن کو اس کو آپ بہت سمجھ گیا دوستو کہ پیٹرن کو جب ہم ہندر پہ کریں گے تو یہ اس حساب سے اپنا ایریہ چونے گا اس کو کنٹرول z کر کے جب یہ ہی پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھئے اس نے اپنا ایریہ اور بڑھا لیا ہے جیسے جیسے اس کو اپنا ملتا جو تک کلر ملتا وہاں پہ اس نے پیٹرن کو ڈرو کیا تو آگے آتے ہیں دوستو یہ ہے anti allies anti allies اس اس کے بغیر یہ جو چیک ہے اس کے موجود حالت میں ایک یہاں پہ پورا پکسل وائٹ ہے اور یہاں پہ آہستہ آہستہ یہ سموت ہوتا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا دوسرا رنگ شروع ہو ہے تو جیسے ہی میں اس کو کنٹرول زیٹ کر کے اس کو بند کرتا ہوں اور جب میں اب اس کو دوستو ڈرو کروں گا تو اس کا جو کنارے ہیں پکسل کے وہ دوستو ہمارے سامنے بلکل ویسے ہی اتنے ہی یہ دیکھئے یہاں پہ میں اس کو کرتا ہوں تو اس میں کسی قسم کی جو پکسل بھی ہے وہ پورے کا پورا وائٹ ہے وہ اس میں پورے کا پورا اس نے اپنے تو اس میں سموتھ نہیں ہے تو ہم اس کو عام طور پہ چیک رکھتے ہیں تو آگے چلتے ہیں دوستو اس کو میں نے کنٹرول z کیا تو کنٹی نیوز کنٹی نیوز کیا ہے یہ ہم ابھی یہ جو کام کر رہے ہیں کنٹی نیوز پہ کام کر رہے ہیں اور اس کا جو احاطہ ہے اس نے اپنی اس طور رنس کے حساب سے کلیر کیا ہے اور جب میں اس کو دی کنٹی نیوز کرتا ہوں تو یہ دیکھئے دوستو اس نے اس میں کناروں کو بلکل نہیں سمجھا اور جہاں پہ جتنا رنگ آ سکتا ہے اس نے رنگ دے دیا اس کو میں تھوڑا سا کام کرتا ہوں چالیس پہ کرتا ہوں فرض کر لیں تو اب میں اس کو ڈراؤ کروں گا تو یہ دوستو کنٹی نیوز پہ یہ کلک ہم نے یہاں پہ کیا لیکن اس کو جہاں بھی اس کا ملتا جلتا کلر ملا ہے تو اس پیٹرن کو اس میں ڈراؤ کر دیا تو اب اس کو میں کنٹی نیوز جہاں تک آپ کو کنڈارا ملتا ہے وہاں تک اس پیٹرن کو آپ ڈراؤ کریں تو آپ اس کو بہتر طرقے سے سمجھ گئے ہوں گے تو آگے آتا ہے آل لیئر دوستو اگر اس میں کوئی لیئر نہیں ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس میں باقی اور بھی دو چار پانچ جتنی بھی لیئر ہیں ان پہ اس ہی ٹول سے ہم اپنی چیز کو مختلف طریقوں سے یا اس ایک ہی طریقے سے ڈراؤ کرنا چاہیں تو یہ تمام لیئر وں روپر ٹول جو ہے یہ ہم اس کو تفصیل سے بات کر چکے ہیں کیونکہ یہ ٹول اس کا آپس میں چولی دامان کا ساتھ ہے یہ ہے سیمپل لینے کے لیئے اور یہ ہے 3D سیمپل ڈراؤ کرنے کے لیئے تو یہ اس سیٹ پہ ہم نے پوری طرح سے بحث کر لی ہے اور اگر آپ کو کسی چیز کی اس میں سمجھ نہیں آ رہی یا آپ کو دکت محسوس ہوتی ہے تو دوستو آپ باقاعدہ میرے کومیٹس میں لکھ سکتے ہیں تاکہ میں آپ کو اس کا اچھی طرح سے جواب دے سکتے ہوں تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی قسم کی دکت پیش آتی ہے آپ تو آپ میرے کمیٹس میں باقیدہ لکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں آپ کو ریکوست کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بٹن جو بیل کا بٹن ہے اس کو آپ کلک کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز بروقت آپ کے پاس پہنچتی رہیں تو دوستو اس میں میرا کوئی لالس نہیں لیکن اس میں ہمیں جو ایک توانائی ملتی رہتی ہے ہمارے حوصلہ ہفضائی ہوتی رہتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے تو آج کے لیے اتنا کی اسلام علیکم اللہ حافظ